مصائل شتا منہو ای من القضائی شتا کا معنی متفرق بھئی شتید کی جمع ہے بھئی متفرق قسم کے کچھ مسائل ہیں منہو کس میں سے قضا قضا سے متعلقہ کچھ متفرق مسائل ذکر کریں گے اس فصل میں بھئی وَلَيْسَ لِصَاحِبِ صِفْلٍ عَلَيْهِ عِلْوٌ لِآخَرَ اَنْ يَتِدَ فِي صِفْلِهِ صورت مسئلہ یہ بھئی نشنی منزل کسی اور کی ہے اوپر والی منزل کسی اور کی ہے تو نیچے والی منزل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیل وغیرہ ٹھونکے دیوار کے اندر کیل لگائے بھئی اسی طرح نیچے والا روشندان وغیرہ بنانا چاہتا ہے اس کی بھی اجازت اس کو نہیں بھئی جب تک کہ دوسرا اوپر والا رازی نہ کیونکہ اس کی وجہ سے اوپر والے کو کیا پہنچتا ہے نقصان پہنچتا ہے بھئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لِصَاحِبِ صِفْلٍ نشنی منزل والے کے لیے جائز نہیں ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کونسا نشنی منزل والا ایسی نشنی منزل والا عَلَيْهِ عِلْوٌ لِآخَرَ جس پر اوپر والی منزل ہے کسی اور آدمی کی کیا اس کے لیے کیا حق نہیں ہے کیا جائز نہیں ہے کہ اَنْ يَتِدَ فِي صَفْلِهِ کہ وہ نشنی منزل میں کیا کرے وَتَدَ يَتِدُ کے مانعاتیں کیل ٹھونکنا کیل لگانا بھئی کیل لگانے کی اجازت نہیں ہے اَوْ يَنْقُبَ قَوَّةً بِلَا رِضَ الْآخَرِ یا نَقَبَ يَنْقُبُ کا مانع ہوتا ہے سراخ کرنا بھئی اور قوہ کہتے ہیں روشندان روشندان کے لیے سراخ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بلا رضا آخری بغیر دوسرے کی رضا مندی کے بھئی سمجھ میں آیا اسی طرح اوپر والے کو بھی کوئی ایسا فیل کرنے کی اجازت نہیں جس سے کیا ہو نشنی منزل والے کو نقصان ہو بھئی وَلَا لِأَهْلِ ذَائِغَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ تَنْشَعِبُ مِنْحَا مُسْتَطِيلَةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ فَتْحُ بَابٍ فِي الْقُسْوَا جی سورتِ مسئلہ یہ بھئی بھئی چاک دیں یہ تو سورت بنانی پڑے گی بھئی چاک ہے بس چھوڑو یہ رہنے تو جی اسی طرح دیکھو بھئی یہ ایک گلی جا رہی ہے یہ دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہے نافذہ ہے تو یاد رکھو جو بھی نافذہ راستہ ہو کھلا ہو دونوں طرف سے اس میں تمام لوگوں کو گزرنے کی اجازت ہوتی ہے یہ گلی والے کسی کو روک نہیں سکتے اچھا اس نافذہ گلی میں سے ایک لمبی گلی درمیان میں اور نکل رہی ہے لیکن وہ آگے سے بند ہے غیر نافذہ گلی نکل رہی ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی اب یہ جو غیر نافذہ گلی کے جو کنارے مل رہے ہیں نافذہ کے ساتھ اس کونے پر دو مکان ہے دونوں طرف ایک ایک طرف ایک دوسری طرف بھئی ان دونوں مکانوں کا دروازہ نکلتا ہے گلی نافذہ کی طرف بھئی دیوار تو غیر نافذہ کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے لیکن دروازہ کس طرف ہے نافذہ کی طرف اب کیا ان کو جائز ہے ان کے لیے کہ وہ دروازہ بنا لیں غیر نافذہ کی طرف بھی جو ان کی دیوار ہے کہتے ہیں نہیں بھئی ادھر ان کو اب دروازہ بنانے کی اجازت نہیں کیونکہ اس گلی کے اندر ان کو حق مرور نہیں ہے اس کا حق کس کو ہے صرف اس گلی میں جو مکانات ہیں جن کے دروازے اس بند گلی میں کلتے ہیں ان کا حق ہے گزرنے کا ان کا حق اس گلی کے اندر نہیں ہے تو یہ اس کے اندر دروازہ نہیں بنا سکتے صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ایک صورت ہے دیکھئے بھئی وَلَا لِأَهْلِزَائِغَتِن اور جائز نہیں ہے زائغہ کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا ٹیڑا ہونا بھئی یعنی دیکھو ایک مرکزی شہرہ ہے یہ ایک مرکزی شہرہ ہے پہلے بھئی الگ ہے یہ مرکزی شہرہ ہے اس سے ایک نافذہ گلی نکل رہی ہے جو پہلی گلی میں نے بنائی تھی نافذہ وہ کس سے الگ ہو رہی ہے مرکزی بڑی شہرہ سے مالانا الگ ہو رہی ہے تو یہ چونکہ الگ ہو رہی ہے نافذہ ہے لیکن الگ ہوئی ٹیڑی ہوئی اس لئے اس کو زائغہ کہا کیا کہا زائغہ کہتے ہیں بھئی یہ الگ ہوتی ہے زائغ کا معنی نہ ٹیڑا ہو نہ الگ جو ٹیڑی ہوئی ہو الگ ہوئی ہو اور جائز نہیں ہے کس کے لئے اہلِ زائغہ کے لئے ایسی گلی والے مصفتیلت جو لمبی ہے کونسی یہ مصفتیل گلی ہے لمبی بھئی نافذہ تن شاعبو ان شاعبو کا معنی ہے شاخ نکلنا یعنی اُس سے آگے ایک اور گلی نکل رہی ہے تن شاعبو منہا مصفتیلت غیر نافذہ جس سے مصفتیل کا معنی ہے لمبی جس سے ایک لمبی غیر نافذہ گلی نکل رہی ہے تو اس نافذہ گلی والوں کو حق نہیں ہے کس چیز کا حق نہیں ہے فتح بابین دروازہ کھولنے کافل قصوہ کس کے اندر قصوہ کے معنی یہ اقصہ کی مونس ہے بھئی اور یہ دور کے کنارے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں دور کے کنارے کو بھئی تو دور کا کنارے سے کیا مراد ہے کونسی گلی مراد ہے وہ غیر نافذہ کونسی مراد ہے تو ان کے حق نہیں ہے دروازہ کھولنے کا اس کنارے والی گلی میں یعنی وہ غیر نافذہ کے اندر یہ ایک صورت دوسری صورت بھئی اسی طرح صورت بنا لو بھئی ایک تو پہلے بڑی مشاہرہ ہے اس سے کیا نہیں کر رہی ہے بھئی ایک گلی نہیں کر رہی ہے نافذہ بھئی زائغہ نافذہ اس زائغہ نافذہ کے اندر ایک جگہ درمیان میں جا کر کچھ کھلی جگہ ہے جو کہ نصف دائرہ یا نصف دائرے سے کم ہے مولانا نصف دائرے سے زیادہ نہیں اب اس کے کونوں پر یہ نصف دائرے کے کونوں پر دو مکان ہیں دونوں طرف درمیان میں تو ہے ہی مکان ان کی بات نہیں کر رہا صرف ان مکانوں سے بات متعلق ہے تو درمیان لوگ کے دروازے کھلے میں اس کھلی جگہ کے اندر یہ جو کونے پر مکانات ہیں ان کے دروازے کس طرف کھلے ہوئے ہیں نافذہ گلی کی طرف کھلے ہوئے ہیں تو کیا ان کو اس نصف دائرہ یا نصف دائرے سے کم جو کھلی جگہ ہے کیا اس کی طرف ان کو دروازہ کھولنے کا حق ہوگا یا نہیں کہتے ہیں ان کو حق ہے یہ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں دروازہ کیونکہ جب تک یہ گلی نصف دائرہ یا نصف دائرے سے کم ہے تو یہ اسی ذائغہ کے تابع ہے اس کے تابع ہے اسی ذائغہ نافضہ کے تابع ہے جب اس کے تابع ہے تو اس کے اندر تو سب کا حق ہے تو یہ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں دروازے لیکن اگر یہ نصف دائرے سے زیادہ ہوئی یہ صورت ہوئی دیکھو بھئی یہ دیکھو بھئی اب نصف دائرے سے زیادہ ہو گئی صورت سمجھ میں آئی بھئی اب اس کے کونوں پر جو مکانات ہیں ان باقی اندر والوں کے دروازے کھولے میں اس کے اندر یہ کونوں پر جو مکان ان کو اس حصے کے اندر دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں جبکہ ان کا دروازہ قدیم کس طرف تھا بھئی نافضہ اس میں کیوں نے اس میں کہتے ہیں اس لیے کہ جب اس کے اندر والی جگہ اس کے کناروں سے زیادہ وسیع ہو گئی اس کے کناروں سے دیکھو زیادہ وسیع ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو وہ ایک الگ جگہ شمار ہو گی الگ جگہ اور یہ اول کے اب تابع نہیں رہی جب اول کے تابع نہیں الگ جگہ ہے تو اب اس سے ان کا حق متعلق نہیں ہوگا اور جب تک وہ نشو دائرہ یا نشو دائرے سے کم تھی تو اول کے تابع تھی تو ان کو دروازہ کھولنے کا تو ضابطہ یہ نکل آیا کہ اگر ثانی اول کے تابع ہے تو دروازہ کھولنے کی اجازت ہے اگر تابع نہیں الگ شمار ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں دروازہ کھولنے کا حق نہیں ہے مستدیر کا معنی گول اور گول گلی لزق طرف کہ ملے ہوئے ہیں لزق کا معنی چھپکنا ملنا دیکھو وہ نصف دائرے والی صورت ہے نصف دائرے سے کم والی صورت ہے ایسی گول گلی کہ ملے ہوئے ہیں اس کے دونوں کنارے بیہا کس کے ساتھ اس ذائرہ نافذہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لہم ذالکہ ان کو یہ حق ہے یعنی اہل ذائرہ کو حق ہے فی القصوہ کس کے اندر بھئی اس مستدیرہ کے اندر بھئی اس قصوہ کنارے والی یعنی وہ جو اس سے آگے شاق نکلی ہوئی ہے اس مستدیرہ کے اندر ان کو دروازہ کھولنے کا حق ہے بھئی یہ کس صورت میں ہے بھئی جب نصف ہو یا نصف سے کم ہو تو دیکھو نصف ہے نصف سے کم ہے لیکن اس کے کنارے کیا ہیں ملے ہوئے ہیں اس ذائرہ کے ساتھ بھئی قصوہ کا ماں سے کیا مراد ہے ملنے کا حق ہے وقول اور یہ جو ماتین نے کہا لذیق طرف کہ جس کی کنارے کیا ہوئے ہوں اس گلی سے یعنی ایت تصلا طرف بالمستطیلت یعنی اس کی کنارے مستطیلہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وَالْمُرَادُ بِطَرَفَيْهَا بھئی اس کی طرفین سے کیا مراد ہے اس کے آپ مجھے بتلائیے دائرے کی سب سے زیادہ چوڑائی کس جگہ ہوتی ہے بھئی دیکھو یہ دائرہ ہے سب سے زیادہ چوڑائی بھئی کس جگہ پر ہے مرکز کے اندر بھئی یہاں پر آ کر اس کے دو کنارے دو خط جو ہیں دائرے کے دائرے کے خطوں کے مابین جو فاصلہ وہ سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے مرکز میں آ کر بھئی سمجھ میں آیا مراد بھی طرف ہی ہا تو اس کی دو مستدیرہ کے دو طرف ین سے کیا مراد ہے نہایت اس سے آتی ہا اس کے وسط کی انتہا مراد ہے وسط کی اور وسط کی انتہا یعنی سب سے زیادہ وسط وہ کہاں پر آئے گی مرکز میں معلوم ہوا نصوے دائرہ کی شکل میں گلی ہوگی تو انتہا درجے کی وسط ہوگی اس کے کناروں میں اگر نصوے سے بڑھ جائے گی تو انتہا درجے کی وسط کیونکہ پھر وہ خط آپس میں کیا ہو ایک دوسرے کے درمیان میں فاصلہ کم ہو جو آپ کنارے کی طرف چلتے جائیں دیکھو فاصلہ کم ہوتا جا رہے سمجھ میں آیا بھئی وَحَاذَا اِذَا قَانَتْ مِثْلَ نِصْفِ دَائِرَةٍ اَوْ اَقَلَّ اور یہ اس صورت میں جبکہ وہ گلی کی صورت میں کس کے مثل ہو نِصْفِ ہوئی یعنی نِصْفِ دائرہ سے تو پھر اس کے اندر دروازہ نہیں کھولا جائے گا فَلِ تصورت اینی فِي اولا تو اولا کے اندر دو صورت کے ممکن تصور کی وجہ سے یقون لہو فتح الباب جی فَلِ تصور صورت اینی دو صورت کے تصور کی وجہ سے فِي اولا پہلی صورت کے اندر یقون لہو فتح الباب اس کو حق ہوگا کس چیز کا دروازہ پہلی کون سے صورت ہے جبکہ وہ نصف دائرہ ہے نصف سے کم ہو دون استان یا دوسری صورت کے اندر نہیں ہے جبکہ وہ نصف سے زائد ہو وَالفرق فرق کیا ہے وَالفرق وَالفرق کے اندر جبکہ نصف دائرہ یا نصف دائرہ سے کم ہو یہ جو گلی ہے یہ کھلی جگہ یہ کیا بن جائے گا ساحت مشترک یہ کیا بن جائے گا مشترک سہن بن جائے گا مشترک کھلی جگہ بن جائے گی بخلاف سورت سانیہ کے فَإِنَّهُ اِذَا قَانَ دَاخِلُهَا اَوْسَا مِن مَدْخَلِهَا اس لیے کہ جب اس کا داخل اندر والا حصہ وہ اس کے مدخل سے داخل ہونے کی جگہ سے زیادہ وسیح ہو اندر والا حصہ زیادہ وسیح ہو مدخل سے یہ کس صورت میں ہوگا بھئی جب کیا ہو نصف سے زیادہ ہو تو اس صورت میں تصیر موزع آخر اس میں یہ کیا بن جائے گی الگ جگہ بن جائے گی غیر تابعین لیل اولا اولا کتابیں نہیں ہوگی تو اب ان کو حق بھی نہیں سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح وَمَنِ الدَّعَا حِبَةً فِي وَقْتٍ فَسُئِلَ الْبَيِّنَ فَقَالَ قَدْ جَحَدَنِيهَا فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ اَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ بَعْدَ وَقْتِ الْحِبَةِ تُقْبَلُ وَقَبْلَهُ لَا سورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ زید نے مجھے یہ گھر حِبَة کر دیا تھا یا یہ چیز مجھے کیا کر دی تھی حِبَة کر دی تھی تو اس سے بیینہ طلب کی گئی بھئی کہ حِبَة پر کیا لے کر آؤ بیینہ ویسے دونی چیز ہم حوالے کریں گے اس نے دعویٰ کیا تو کیا طلب کی جائے گی اب اس سے بیینہ طلب کی حِبَة پر تو اس نے کیا کیا شِراء پر بیینہ پیش کر دی کہ میں نے کیا کی یہ چیز اس سے خریدی ہے دعویٰ کس کا کیا تھا حِبَة اور بیینہ کس پر پیش کی شِراء پر پیش کی اب جب شِراء پر بیینہ پیش کی تو ساتھ وہ یہ بھی کہے گا کہ اس نے مجھے حِبَة کی تھی یہ چیز لیکن پھر انکار کر دیا تو میں نے اس سے کیا کر لی خرید لی بھئی صورت سمجھ میں آئی یا یہ نہیں کہے گا بھئی مطلقا بھ دعویٰ حِبَة کا تھا اور بیینہ کس پر پیش کر دی شِراء دو صورتیں بن گئے دعویٰ ہے حِبَة کا اور بیینہ پیش کر رہے شِراء پر تو یا تو وہ کچھ بھی نہیں کہتا یا پھر کیا کہتا ہے کہ اس نے مجھے حِبَة تو کیا تھا لیکن پھر کیا کر دیا انکار کر دیا تو میں نے اس سے چیز خرید لی کہتے ہیں بھئی اب کیا بیینہ کو قبول کیا جائے گا یا بیینہ کو قبول نہیں کیا جائے گا کہتے ہیں بھئی اگر اس نے جو شِراء پر بیینہ پیش کی ہے اگر وہ حِبَة کے بعد پر ہے شِراء پر بیینہ پیش کر رہے کہ شِراء کب ہوئی ہے حِبَة کے بعد ہوئی ہے تو بیینہ قبول کی جائے گی اور اگر حِبَة سے پہلے شِراء پر بیینہ پیش کرتا ہے تو بیینہ قبول سورت سمجھ میں آئی دعویٰ کس کا ہے حِبَة کا بیینہ کس پر پیش کر رہا ہے شِراء پر اور ساتھ وہ قول کر رہا ہے یا قول دونوں صورتوں کے اندر اب جو اس نے شِراء پر بیینہ پیش کی تو یہ شِراء قبل الْحِبَة ہوگی یا بادل اگر قبل الْحِبَة ہے تو پھر اس صورت میں اس کی بیینہ قبول نہیں کی جائے گی اور اگر بادل الْحِبَة پر بیینہ پیش کر رہا ہے تو پھر قبول دیکھئے وَمَنِدْعَا حِبَةً فِي وَقْتٍ اور جس نے دعویٰ کیا حِبَة کسی ایک وقت کسی وقت میں فَسُئِلَ الْبَيِّنَ تو اسے بیینہ طول طلب کی گئی فَقَال اس نے کہا قَدْ جَحَدَ نِيحَ اس نے مجھے اس کا انکار کر دیا تھا اس حِبَة کا فَشْتَرَيْتُ حَامِن تو میں نے کیا کیا اسے اس چیز کو خرید لیا یہ کہا او اور یہ شراء کس کے بعد ہے حِبَة کے بعد اس کی شراء پر بیینہ پیش کر دی تُقبل اس کی بیینہ قبول کی جائے اور اس سے پہلے قبول نہیں کی جائے گی ماتن نے جو یہ کہا کہ اگر اس نے بیینہ قائم کر دی کس پر شراء پر بعد وقت تُقبل تو اسے حِبَة کے وقت میں کیا کیا جائے گا وقت پر ہو تو قبول کیا جائے گا اور حِبَة سے پہلے پر ہو تو قبول کہتے ہیں یہ قول دونوں صورتوں کی طرف لوٹتا ہے کون سا بی دو صورتیں دونوں صورتیں اس نے یہ قول کیا ہو یا یہ قول دونوں صورتوں میں اسی طرح ہے بعد وقت الحِبَة ہو تو قبول کریں گے اور قبل تو قبول تو یہ لوٹتا ہے دو صورتوں کی طرف ائی ما ایک وہ صورت ہے اِذَا قَالَ قَدْ جَحَدَ نِحَا اس نے مجھے اس چیز کے انکار کر دیا تھا وَمَا اِذَا لَمْ يَقُل ذَلِكَ دوسری صورت جب اس نے یہ نہیں کہا تھا فَإِنَّ دَعْوَ الْحِبَة اِقْرَارٌ بِأَنَّ الْمَوْحُوبَ مِلْكُ الْوَاحِ بِقَبْلَ الْحِبَة جی بھئی کیوں قبول کیا جائے کہ قبول بعد میں قبول کیا جائے تھا اور اس سے پہلے قبول نہیں علا ذکر کرنے لگے سنیے بھئی کہتے ہیں فَإِنَّ دَعْوَ الْحِبَة اِقْرَارٌ اس لئے کہ جب اس نے حِبَة کا دعوة کر دیا تو یہ حِبَة کا دعوة دراصل اقرار ہے اس بات کا کہ موحوب شہب کس کی ملک تھی بھئی جب یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے یہ چیز حِبَة کی معلوم ہوا مالک کون تھا خود مالک تو حِبَة وہ کرے گا نہیں معلوم وہ مالک کون تھا تو اس لئے کہ جب اس نے حِبَة کا دعوة کیا تو اس نے اقرار کر لیا کہ موحوب واحب کی ملک ہے قبل الحِبَة تھی حِبَة سے پہلے حِبَة سے پہلے فَلا يُقْبَلُ دعوة شراء قبل وقت الْحِبَة تھی تو اب شراء کا دعوة قبول نہیں کیا جائے گا حِبَة سے پہلے بھئے اگر شراء پہلے ہو حِبَة سے تو پھر اس کا تو کیا مطلب ہے مالک کون ہے یہ خود مالک ہے تو وہ حِبَة کر سکتا ہے نہیں تو تناقض آگیا اس کے کلام میں اگر وہ شراء پہلے ہوئی ہے اور حِبَة تناقض آیا حِبَة تقاضی کیا کر رہا مالک کون تھا حِبَة دینے والا اور شراء کیا تقاضی کر رہا مالک کون ہے پہلے سے یہ خود ہے مالک تو لہذا اس صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا وَامَّا دعوَة شراء عِبَة وَقْت الْحِبَة اور باقی اگر شراء کا دعویٰ کرتا ہے حِبَة کے وقت کے بعد فلا تناقض اس صورت میں تناقض نہیں ہے کیوں فلا تناقض فیہا اس صورت میں تناقض نہیں لِانَهَا تَقَرَّرَ مِلْكُ بَعْد الْحِبَة اس لیے کہ پختہ ہو گئی اس کی ملک حِبَة کے بعد اس نے حِبَة کی حِبَة میں اس نے کیا کر لی خرید لی دونوں سے اسی کی ملک ثابت ہو رہی ہے صورت سمجھ میں آئی اسی کے ملک ملک پختہ ہو رہی ہے صورت سمجھ میں آگئی تو ذابطہ دراصل یہ سات نمبر حاشی میں آپ کے دیا ہوا ہے کہتے ہیں وَهُوَا اَنَّ مُطْلَقَ تَنَاقُزِ لَا يَمْنَا وَصِحَةَ دَعْوَا مُطْلَقِ تَنَاقُز جو ہے یہ دعوے کے صحیح ہونے سے مانع نہیں ہے ما يمکن توفیق ہو جب تک توفیق اور تطبیق ممکن ہو سمجھ میں آیا بھئے تو یہاں آپ یہ نہ کہیں بھئے حیبہ کے ساتھ ساتھ بھئے یہ نا کش پر پیش کر رہے شراء پر تو حیبہ ہے تو شراء نہیں ہو سکتی شراء ہے تو حیبہ تو بظاہر تو تناقض ہے لیکن تطبیق ممکن ہے کہ حیبہ کے ذریعے کیا کیا تھا جو ملک حاصل ہوئی تھی شراء کے ذریعے اسی کو کیا کر دیا پختہ کر دیا بھئے سورت سمجھ میں آگئے بھئے چلیے بس مرنہ حال مرام اللہ علم سورت سمجھ